اسلام علیکم ناظرین کو سانس کی اور پانی کی ضرورت ہے اسی طرح کسی قوم کو فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھی چینل یہ والا لانچ نہ کرتا اگر کل کی جو میڈیا کی بدماشی ہے اس کے اوپر میرا دل چیرا گیا اور پاش پاش ہو گیا کیونکہ آج حالت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پوزیٹیو بات کریں تو تمام دنیا کی خونین لیبرلز اور میڈیا اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں میں مدے پہ آتا ہوں علامت تارک جمعیل صاحب اس ملک کے بہت بڑے جید علماء میں ان کا نام آتا ہے جو عالم باعمل ہیں جن کی آواز پہ ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دین کی راہ پہ آئے اسلام کی راہ پہ آئے فاشی چھوڑی اور بہت کچھ ان کے کریڈٹ میں ہیں اور ان کے کریڈٹ میں یہ بات بھی ہے کبھی بھی انہوں نے متنازہ بات نہیں کی کسی فرقے کے بھی اگینسٹ تو کیا ایسا نیوٹرل بندہ کسی کریٹی سائز کا کوئی حق دار ہوتا ہے کل عمران خان صاحب کی فنڈریزنگ مہم میں ملوانا تارک جمعیل صاحب کو دعا کے لئے عمران خان صاحب نے خصوصی دعوت دی اس دعوت میں تمام میڈیا انکرز پیش عمل تھے اور قوم کے لئے اجتماعی دعا رکعت امیز انہوں نے کی جس میں قوم کو انہوں نے ایڈریس کیا کہ آپ لوگ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں ایماندار بنیں اپنے ملک و قوم کے لئے کام کریں لیکن کچھ باغ غیرت جو انتہائی غیرت کے مالک سو کال نامنہ حس صافی ہیں جن کی آج سے دس پندرہ سال پہلے کوئی اوقات نہیں تھی موڈر سیکلوں میں بیٹھ کے مارا مارا پرتے تھے اخواروں کے چکر لگاتے تھے لیکن آج آج میڈیا فیرون بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مرضی کسی کی بھی دجیاں اڑا دیں گے جب مرضی کسی کو عزت دیں گے جب مرضی کسی کو ذلت دیں گے اور تو عزو منتشاہ اور تو زلو منتشاہ جب تک اللہ کی ذات عزت نہ دے تب تک عزت نہیں ملتی چاہے تمام جہان کی دولت لگا لو اور تب تک عزت نہیں ملتی جب تک پہل قصہ مقصر یہ ہے ناظرین دل بہت مغموم ہے اپنے پاکستان کی فکر کرنے سے پہلے آپ کو اپنے اساس کی فکر کرنی پڑے گی اپنے روایات کی فکر کرنی پڑے گی آپ کو اپنے اقدار کی فکر کرنی پڑے گی اقدار یہ روایات یہی آپ کو زندہ رکھتی ہیں دنیا کی طوام قوام میں آپ کو ایک آپ کی اپنی پہچان دیتی ہیں اب یہ پہچان کس نے چھینی کس طرح چھینی یہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے پر اصل مددے پہ آتے ہیں یہ جو میڈیا انکرز ہیں یہ اپنے آپ کو جو فیراؤن سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں جس طرح کہ ہم ہی بولیں گے اور یہ لوگ عزت پائیں گے اور ذلت پائیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے میں آپ عام عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک عام عوام کا نمائندہ ہوں جو میں آپ سے محطب ہوں اس لیے محطب ہوں کہ اب آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کے کندوں پہ وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی بندوق سے باروز سے ٹینکوں سے لیکن اب جنگوں کے طریقے بدل چکے ہیں فیفت جنریشن وار آپ کے اوپر مسلط ہے فیفت جنریشن وار کا اپنے نام بہت بہت سنا ہوگا لیکن آپ کو اس کا اصل مطلب آسان لفظوں میں میں بیان کر دیتا ہوں ذہنوں کو تسخیر کرنا ذہنوں کو مولڈ کرنا ذہنوں کو اپنی طرف مولڈ کرنا غلط طرف اپنی طرف لگانا غلط مقاصد کے لیے اگر فلت کریں آپ کا دشمن ہے اور اپنی طریقے سے آپ کا ذہن مولڈ کر لیتا ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کا ملک جنگ ہار چکے ہیں اور جب تک اس ملک کے نوجوان جن کے کندوں پر ساری جمع داری ہے اگر وہ لوگ اپنے ذہن کو یہ سمجھیں کہ یہ میرا ذہن تسخیر کرنے آیا ہے جیتنے آیا ہے تو کیا آپ اس کو جیتنے دیں گے میرا خیال ہے نہیں جیتنے دیں گے پھر جنریشن وار کا کنسپٹ ہی یہ ہے کہ آپ کا ذہن اکھاڑ دیا جائے اس چیز سے جو چیز آپ کے پاس نعمت خدا بندی ہے اور نعمت خدا بندی اس وقت سب سے بڑا آپ کا ملک ہے آپ کی افواج ہیں آپ کی جنسیز ہیں یاد رکھئے ناظرین جب تک پاکستان کا وجود قائم ہے اس وقت تک پاکستان کی عوام کا وجود قائم ہے اگر حاکم بدان پاکستان کا وجود جس طرح انہوں نے سوچا ہے آج سے پہلے بھی بہت ساری مضموم کوششیں کی ہیں ان لوگوں نے دوزار پندرہ میں پاکستان کو خاکم بدان توڑنے کا ان کا پورا پروگرام تھا لیکن کیوں نہ ٹوٹا اور اب نئی ایک ڈیٹ آئی ہے دوزار پچیز کی ناظرین دوزار بیس جا رہا ہے پانچ سال ہیں اگر آپ ان پانچ سالوں میں ان میڈیا مافیاز کیا تو یہ غمال بنے رہے ان لوگوں کی ہی سنیں اپنے ماں وہ آپ سے بھی زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان کا تو اللہ کی ذات رحمت کرے کہ ستائیس رمضان کا تحفہ ہے میرے اللہ پاک کی ذات کا جناب رسالت محب کے قدموں کی خاک پہ خاک کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے لیکن ناظرین ایک بات بیان کر دوں جس قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراغندہ کر دیا جاتا ہے وہ قوم کبھی کبھی بھی نہیں سروائیو کر سکتی اب قصہ مقصر یہ ہے کہ یہ جو سو کالٹ صافی ہیں ان کا کیا کیا جائے میں عام آدمی ہوں اور اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے بہت غصہ آگیا اور میں جا کے یہ ان میڈیا حسوس پہ چٹ دوڑوں عوام کا ایک سلاب لے جاؤں اور یہ بہاگے لے جائے آج کے یہ اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے آپ پر دشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے اکیلے کے اوپر چٹ دوڑیں گی اس کا ناظرین ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے ان کے ساتھ اتنی نفرت کی جائے اتنی نفرت کی جائے کہ ان کے چینل دیکھنے بند کر دیے جائیں یہ جو میڈیا پہ آپ کو بدماش بڑے بڑے دندناتے نظر آتے ہیں کچھ ہی دیر میں ان کی ہواہ نکلتے آپ محسوس کریں گے کیا کریڈی بیلٹی ہے حامد میر کی یہ پچھلے تین ماہ کے اندر اندر ہی اس بندے کے جھوٹ آپ دیکھ لیں کتنے جھوٹ بولیں اس بندے نے یہ وہ صافی ہیں جو پاکستان کا خیر سے سب سے بڑا صافی ہے ساتھ میں وہ محمد مالک سلیم صافی جیسے غلیظ ترین صافی اب ان کو اگر کچھ کہہ دیا جائے تو یہ علامہ تارک جمیل صاحب جیسی شخصیت کو اپنی سو کال عدالت میں گسیٹنے کی ناپاک کوشش کریں اور کیا ہم عوام چوب رہیں گے کیا علامہ تارک جمیل صاحب لا وارث ہیں کیا ان کے پیچے عوام کی طاقت نہیں ہے اوہ میرے بھائی ہوش کرو ہوش کرو ہوش کرو تم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم عوام کے ساتھ ٹکرا جاؤ تم لوگ صرف اور صرف جنسیوں سے ایک بوتل شراب اور ایک لڑکی کے عوض بکنے والے ٹکر ٹکر پر وہ قوم ہو صرف اور ہم بائیس کروڑ عوام تم لوگوں کو کب تک یہ تماشا لگاتے دیکھتے رہیں گے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دوزار ہے دوزار دو ہے دوزار پانچ ہے دوزار آٹھ ہے کہ جب تم اپنے اروج پہ ہو اور عوام کو جو مرضی تم پاگل بناو اور عوام پاگل بن رہی ہے کیونکہ تمہاری کریڈی بلیٹی ہے اور میرے بھائی اب تمہارے کریڈی بلیٹی تم نے اپنے جھوڑ بول بول کے ختم کر دی ہے تمہارے میڈیا انکرز تمہارے میڈیا مالکانز کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں کس کو نہیں پتا عوام کو نہیں پتا کیا یہ جان لو کہ تمہارا آخری ٹائم آ چکا ہے آخری ٹائم سے مراد عوام میرے عام بہن بھائیو میرے عزیزو میرے دوستو یہ میڈیا یہ دجالی نظام یہ دو در ٹگے پر بکنے والے صحافی کیا یہ تمہارا مستقبل تیہ کریں گے علامہ اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ میرے بھائیو بہنو آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی میں تمام دوستوں سے بہنو بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیا مالکان یا میڈیا اینکر اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں ان کو کانٹر کون کرے گا ہماری جنسیاں ہمارے ادارے نہیں یہ لوگ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ لوگ جب کریفت میں آتے ہیں تو پوری دنیا کا صحافتی نظام ان کی طرح مڑ جاتا ہے اور تمام دنیا کی جو حقومتیں ان کے آگے سرنڈر کر جاتی ہیں یہ اسی لئے ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لئے بولتی نہیں اللہ پاک کی ذات نے آپ کو یوٹیوب کے چینل کی توفیق تو دی ہے کم از کم اب بولیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا اپنا انڈرائیڈ فون اٹھائیں اپنی آواز ریکارڈ کرائیں ان میڈیا مالکان کو لگام ڈالیں اگر آپ لوگ نے ان کو نگام آج رنہ ڈالی تو یہ آپ کا ملک اٹھا کے لے جائیں گے یہ یاد رکھنا آدھا ملک آپ کا پہلے دو لخت ہوا جو بکیاں ماندہ آپ کا ملک پاکستان ہے خاکم بدن یہ لوگ بہت بڑے بڑے پیسے اور بہت بڑے بڑے محلات بنا چکے ہیں آپ کا پاکستان کو بیچنے در پہ یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کی ذہن سازی کیا رہے ہیں آپ خود ہی دون لے اس میں سے میں نے کوئی زیادہ بات تو نہیں کرنی نا آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ وقت آگیا کہ ایک غیر متنازع عالم دین جو عالم با عمل بھی ہیں جن کا نام ملانہ تارک جمیل ہے ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لئے اپنی سو اکار عدالت میں انہوں نے بلایا بے عزت کرنے کی کوشش کرنے کے چکر میں لیکن لام اک تارک جمیل کی بصیرت کو ہزار سلام ہے انہوں نے جناب رسالت ماب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے میں کل سے اس مومن کی بصیرت کا اور زیادہ گربیدہ ہو گیا ہوں انہوں نے ان جہلوں کا مون لگانے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے کہ بھائی مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو بھائی ان کو پتا تھا یہ جہول ہیں یہ ابو جہل ہیں یہ ابو صافی یہ اس طرح کے طرح طرح کے عجیب سا اپنا نام انہوں نے اپنے رکھے ہمیں فلانا وید مالک فلانا وید وہ اچھا کیا ایسی ہے تم لوگوں کی تم لوگ تو جھوٹوں کے سردار ہو جھوٹ کے علاوہ تمہاری روزی روڈی نہیں چلتی کیا تھے تم لوگ کہاں سے اتنا پیسہ آیا تم لوگوں کے پاس یہ پچاس پچاس لاک کی سیلریز تمہیں کیوں دیتے ہیں کون دیتا یہ جیو تو کہتا کہ میں اپنا جا رہا ہوں لوس میں اور تمہاری پچاس لاک رہا تنہا کہاں سے وہ دیتا ہمیں سب پتا ہے عوام ہیں اور ہم ہی خواس ہیں یہ بھی یاد رکھو اس پہ میں آپ کے ساتھ پوری ایک ویڈیو کروں گا ناظرین کیا ہم واقعی عوام ہیں یہ سارا ڈراما ہمارے لئے ہی تیع اگر یہ ہمارے لئے سارا ڈراما تیع ہے تو ہم خواس ہیں عام لوگ ہی خواس ہیں ناظرین یہ یاد رکھئے آپ کی اوپر ملک خدا داد کے کچھ کرز ہیں آپ لوگ نے کچھ نہیں کرنا کیا کرنا صرف اور صرف ان کو ان سو کال فیرون کو دیکھنا چھوڑ دیں ان کی کری کچھ بھی نہیں رہ بھی یہ سوائے انتشار کے پھیلانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے اب ان کا آخری ٹائم ہے آپ ان لوگوں کو ڈس کر کریں اپنے ٹی وی چینلز کو آف کریں اور ہر بندہ ہر بندے سے مراد ملت کے مقدر کا ستارہ کیسے بنیں گے آپ آپ نے آپ کو کیا چھوڑیں گے آپ کی کیا اشیت ہے آپ عوام ہیں آپ کے پیچھے کوئی جنسی نہیں ہے آپ کے پیچھے کوئی بیگرونڈ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقدر کے ستارے بنے ہوئے یہ ہم ملت کے مقدر کے ستارے تھے ناظرین یہ جو صافتی بدماشی بات گائے بگائے میں کرتا ہی رہوں گا لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا انڈرائیڈ فون اٹھائیں چینل بنائیں اور جس طرح یہ پاکستانی عوام پر چڑھ دوڑے ہیں بیس سال سے اب آپ کا ٹائم ہے آپ ان پر چڑھ دوڑے ورنہ آپ کو یہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا یہ یاد رکھئے گا اپنے آپ کو محفوظ کریں ان کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں میرے لیے نہیں اپنے پاکستان کی فقہ کے لیے اور میرے ساتھ جڑیں میرے ساتھ ناظرین جڑیں آپ میرے لیے جو بھی گزارشات میں آپ کے لیے لے کر آتا اگر میں غلطی کرتا ہوں میں کوئی غلط بات کرتا کیوں توڑنا چاہ رہے سب وجہ کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی انتظار کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کیجئے ناظرین تا کہ میں آپ سے رہنمائی لیتا رہوں اور میں آپ کا بھائی ہوں میں کسی پارٹی برکر یا کسی بھی قسم کی افیلیشن سے مبرہ ہوں مجھے صرف اپنا پاکستان کا مفاد عزیز ہے جو پاکستان کی راہ میں روڑا اٹکائے گا آپ محمد عبو ضرور بولے گا اور محمد عبو ضرور جیسے لاکھوں لاکھوں کروڑوں اس اپنا ملک کے بیٹے ابھی زندہ ہیں جو کم از کم تم لوگوں کی جتنی بھی یہ سو اقال تنظیم کے ایجنڈے ہیں جو ہم برباد کریں گے تمہیں تم ہمیں برباد کرنے ہم تمہیں برباد کریں گے انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بعد